بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بات اب دوبارہ سے جوڈیشل ایکٹووزم کی طرف یا ساری کی ساری خبریں جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ جانی شروع ہو گئی ہیں ایک تو خطود لکھے جا رہے ہیں اور ان کے اندر پتہ نہیں کیا انتراکس ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ججز نے لیٹر لکھا اس پہ کمیشن بنا کمیشن کی سربرائی سے انکار کیا جسٹر جلانی نے اب دوبارہ سے آج اس کی ہیرنگ شروع ہوئی تو گلانی صاحب یہ معاملہ بڑھ کس طرف رہا ہے یہ جو آپ نے بات کی تو مجھے یاد آگئی کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں یہ تو عشقیہ داستان ہو گئی عشقیہ ہے یا مشکیہ ہے اب آگے جائے گا کہانی عشق اور مشک ملتے جلتے ہیں لیکن یہ بڑی حیرانکن بات ہے جو آپ نے بات کی پھر میں اس سے جھوڑنا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ چلتا ہے اور یہ سارا کمیشن کا معاملہ رکھتا ہے تو پہلے تو آٹ کے آٹ ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے ناظرین ان کو خطوط ملتے ہیں جن میں شبہ ہے کہ انتراکس ہے وہ سارا ظاہر ہے فرینزک ہوگی اور کوئی تحریک نام اسے پاکستان ہے اس کی طرف سے ہے کچھ اس طرح کا معاملہ اور ان کی کوئی خواتین ہے وہ بھیج رہی ہیں یہ خواتین کی لیٹرز ہیں دیکھیں مجھے ایسے ایک کا نام لگا ہوتا زوجہ وقار حسین تو میں نے اپنی بیگموں کہا کہ بھاچکے رہی بھائی پولس آ جانی ہے سیریس بات ہمارا پھر کیا ہوا جی آج لاہور ہائی کورٹ میں چار ججز کو اچھا بیسے ایک بات میں اس پہ ایک بات بیسے میں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس ملک کے اندر اتنی تو یعنی ہمارا ہونا چاہیے کہ یہ خط کہاں سے پوسٹ ہوا کہاں سے نکلا بتاتا ہوں آپ کو اچھا بیس اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں جو آپ نے بات کی تو آج چار جو خطوط ہیں وہ جناب علی لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو ملے اسی طرح کے گمنام اسی طرح کے اور اسی طرح پھر سی ٹی ٹی آگے سیکیورٹی اور اس کے فوراں بعد آدھے گھنٹے کے بعد ناظرین خبر آتی ہے کہ اسلامباد میں سپریم کورٹ پاکستان میں چیف ججز صاحب پاکستان قاضی فائد صاحب سمیت چار ججز وہاں پہ چار سے پانچ ہو گئے ہیں ان کو بھی خط مل جاتے ہیں جس میں دونوں سینئر ججز سید منصور علی شاہ بھی شامل ہیں جمال مندخیل بھی شامل ہیں اور وہ جج جو اس بینچ میں شامل ہیں اچھا تو میں آئے مجھے تو یہ لگ رہا ہے ویسے مہتاب صاحب کہ ایک خاتوں نے لکھا آپ کچھ خاتوں در سے لکھے جا رہے ہیں اور کچھ خاتوں کا کھرا پولیس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے جی پی او سے ڈالے گئے ہیں اچھا یہ بات سے آپ ویسے کہے صحیح کہہ رہا ہوں اور کہے سی سی ٹی وی تو پتا جلے راولپنڈی کے جی پی او سے ڈالے گئے ہیں اچھا ویسے یہ بچی شکوا جواب ہے شکوا نہیں ہو رہا خط جواب ہے خط خط جواب ہے اچھا تو ویسے خط ہے لیکن میرا نہیں خیاری ہے تو خیر ہم ایک اور پیرائے میں سافتی پیرائے میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ کیا واقعی کوئی پیغام ہے پہلی بات تو یہ ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کی اس طرح کی جوڈیچل ہیسٹی میں دیکھیں جب سے یہ ایک تھوڑا سا معاملہ آیا ہے خطوں کا اس کے بعد سے کمیشن اور کمیشن کا سیبوٹاج ہونا اور پوری ایک کیمپین کا بلڈ ہونا اس کے بعد یہ دھڑا دھڑ اس طرح کے پیغامات جو ہے پاکستان کی ٹاپ کوٹ کے سینئر جزیز کو مل رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک دیکھیں میرے خیال میں تو کچھ میسیجنگ ہو رہی ہے آپ کے خیال میں پیغام دیا گیا ہے کچھ طرح کا میسیجنگ ہے وہ لیجے کھوپڑی بھی بنی ہوئی ہے اچھا یہ مجھے نہیں پتا کیا بنا ہوئے لگے پھر اس پیغام کا مطلب کیا ہے چار سو چالی وولٹ یا گیارہ ہزار وولٹ کیا مطلب ہے دیکھیں مجھے میں اس کے بارے میں میرے تو ذاتی خیال یہ ہے سر کہ یہ میسیجنگ اس لیے ہے بس کرو رک جاؤ کہ مطلب ہے اگر آپ ہمارے الائنڈ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہیں تو کچھ گربڑ یہ ہے کہ وہ کام نہ کرو جو تم کرنا چاہ رہے ہو کئی نہ کئی پہ گربڑ تو ہے اب وہ کیا کام ہے اس پہ ہم آتے ہیں جی پلیز اچھا آج پروسیڈنگز کیا تھی تھوڑا سا اس کے بارے بھی بتائیں اس کے بارے آ رہا ہوں کہ بڑی اہم سماعت تھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک موبہم ہو گیا تھا یہ معاملہ جو جسس حدق جلانی سابق چیف جسس کا کمیشن سے جو انکار تھا وہ بھی معاملہ موبہم پروپیگیٹ پروٹیسائزد ہو گیا تھا پولرائزد ہو گیا تھا اس کے بعد یہ سو موٹر نوٹرس کے بعد ہیرنگ ہوئی آج ساتھ رکنی مجھتے ہیں تو اس میں پہلے تو گھنٹا ایک ہمارے چیف جسس قاضی فائزیسہ یہی ایک تمہید بانتے رہے کہ جناب وہ اس خط میں کیا لکھا ہے اور ان کے خط میں کیا لکھا ہے اور ہماری پریس لیز میں کیا لکھا ہے اور ٹرانی جنرل کوشش کرتے رہے کہ وہ دفاع کریں ان ساری چیزوں کا اور سچا ثابت کریں ان سب کو اور کہیں کہ جو پرانے زمانے میں بہت کچھ ہوتا رہے اس پہ تو کسی نے کچھ نہیں کیا تو یہ ایک بیسیک طرح کی کلیریفکیشن ٹائپ کا معاملہ چلاتے رہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا لیکن ایک چیز اچھی انہوں نے کی کہ واضح طور پہ سپریم پورٹ آف پاکستان نے انہوں نے کہا کہ فل کورٹ میٹنگ بلائی اس سے پہلے اسی وقت جب یہ لیٹر آتا ہے تو شام کو افتاری کے بعد چیف جسس پاکستان اور دوسرے سینئر جج منصور علی شاہ سارے ججز کو بلا کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے بشمول چیف جسس گھر میں میٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد وزیراعظم کی میٹنگ ہوتی ہے پھر فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ ایک جو امبیگوٹی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے جو کل میں نے ایک اور فیصل سے دیکھی بڑے معروف قانون دان ہے پاکستان کے ان کے مطابق صدق جہلانی صاحب نے یہ کہا کہ ان کو جو چیزیں پہلے بتائی گئی تھیں وہ ٹی او آر میں شامل نہیں تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی اب سوشل میڈیا پہ بڑا بلیم کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اور انہیں کہا کہ جناب سوشل میڈیا اور میڈیا پہ اتنا کچھ آ گیا اور یہ کیا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس طرح یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ جو کسی زمانے میں کہتے ہیں میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا مجھے پتنے کبروں میں کیا ہوا ہے اچھے ویسے میں نہیں مجھے یہ بڑا ضروری بات ہے جو میں پرسیڈنگز بتا لینے سے مجھے ضروری میں جی سمجھتا ہوں کہ جو آج کی پرسیڈنگز تھی بظاہر تو ان میں سے کچھ نہیں نکلا کہ ظاہر ہے ان نے کہا ہم فل کوٹ بنائیں گے اور انتیس سیپرل کو غالبا کوشش ہے کہ اس وقت تک سارے ججز کٹھی ہو جائیں گے تو اس کو کریں گے لیکن ان کا اندیا ہے ایک دوبارہ سے ایک ٹرانسپیرنٹ ایک کمیشن بنانے کا جو اس معاملے کو دیکھے لیکن یہ پری ایمبر لاج ایک مہتاسہ بڑی اہم بات ہے ناظرین ایک سیٹ ہو گیا ہے پاکستان کی جو اپیکس جوڈیشری ہے اس میں پاکستان کی جو جوڈیشل انڈیپنڈنس کے حوالے سے ایک درہ سے وہ کیسے سیٹ ہوئے کہ جب یہ معاملہ چلتا رہا تو اسی دورانی جب میں نے آپ کو پتہ ہے کل بھی میں نے جو پروگرام ہم نے کیا پرسوں اس پر تو میں نے آپ سے ارز کی تھی کہ یہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے اور میں نے نام لے کے کہا تھا کہ جمال مندخیت اترمین اللہ منصور علی شاہ اور یایہ آفریدی اور پھر امین صاحب چیز کو اپرچنیٹی کے طور پر لیتے کہ یہ ہم جو پاکستان میں جو جوڈیشلی کے انڈیپنڈنس ہے اس کے حوالے سے ایک پریامبل سیٹ کرنے کی کوشش کی جائے ان نے یہ بھی کہا ایون کچھ ججز نے کہ یہ تو ایون ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کے ساتھ ہائی کورٹ کے ساتھ نہیں جوڈیشل لیول پہ سیشن کورٹ لیول پہ سیول جج لیول پہ یہ ساری چیزیں بہت سانوات ہیں یہ ہو رہی ہیں اور ان کے یہ بھی خیال تھا کہ یہ جو پولٹیکل انجینئرنگ کا پروسس ہے اس کے لیے جوڈیشلی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ٹھہریں اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا ایک بڑی بات انہوں نے اہم بات کیا ہے پانچ منٹ سے مسلسل بول رہے ہیں آپ آخری بات کر لینے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی کیا توقیر ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز بیل دیتے ہیں اور آپ ان کو تری ایم پیو کے تحت بند کر دیتے ہیں تو بھائی یہ طرح کا پریامبل سیٹ ہو گیا ہے میری بات سنیں یہ ججز اپنے مسل بنائیں نا آپ کیا کیا بنا رہے ہیں بنا لیں گے نہیں ایک بٹھہر جائیں کیا کریں گن لے لیں میری بات سنیں یہ بات نہیں ہے ایک منٹ بڑی 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 آزرڈ کریں آزرڈ کرنے کی کوشش کیا آزرڈ پر نظر آئی اچھا اگر فل کورٹ بنائیں گے میرا سوال ہے آپ سوال بھی نہیں سنتے آپ سوال یہ اگر فل کورٹ بن جاتا ہے تو ریویو میں کیسے کہاں جائیں گے کوئی اس کا کوئی ریویو نہیں تھا فل کورٹ کا مطلب فل کورٹ کا فائن میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا اور یہ کوئی کیس نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریویو ہونا ہے اس سے کمپلینٹ کمپلینٹ پہ کوئی کوئی ورڈکٹ تو آنی ہے نا آج کی جو میٹنگ تھی نا ورڈکٹ ہونی آنی ورڈکٹ یہی ہونی ہے کہ ایک امپاور کمیشن بن جائے آپ پتہ ہے پہلے سے یہ دیا دیا ہے سوپریم کورٹ بار نے بھی دیا ہے چیف جسس نے بھی دیا ہے ٹانی جنرل نے بھی دیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر سیو موٹر نوٹس لینے کی کیا ضرورت تھی سیو موٹر نوٹس ایک طرح کا ریویو ہے ان ساری چیزوں کا اچھی بات ہے جو بات میں نے آج کیا آپ سے کہ ایک پریامبل سیٹ کر لیا ہے انہوں نے اور جو بہت سارے مضبوط ججیز ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ واضح بات کیا ہے کہ یہ اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا تو یہ ایک کولیکٹیو ایفٹ شروع ہو گئی ہے جوڈیشری میں ریزیسٹنس کے حوالے سے یہ ایک اچھی بات ہے جو فل بینچ بیٹھے گا اس کو شاید اور سٹینٹن کریں اور پھر وہ کچھ ایسے ٹی او آرز اس میں سے نکلیں جس میں سے کچھ اچھی چیز آگئے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لیا ہے اس میں جو اگر کمیشن بنانا ہے تو اس کے ٹی او آرز یہ خود سیجسٹ کریں کریں گے نا اسی لئے ترہ ترمین اللہ صاحب نے آج کہیں بات نکلی ہے اب انہوں نے یہی کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ آج بھی سب کچھ وہی کچھ ہو رہا ہے اور ہم ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا دھالتوں کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بڑی واضح ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی او آرز جوڈیشری کی طرف سے جائیں اور اگزیکٹیو بھی اس میں اپنی ڈیلیبریشن کرے اور ایک ٹی او آرز دے لیں اور اللہ کرے یہ ٹی او آرز جو ہے پاکستان میں صحیح معنی میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی طرف جائیں اور اس کا پریامبل سٹ کریں میں تو یہ دعا کروں گا یہ بڑا ضروری ہے دعاوں سے زیادہ دعا بھی کریں گے اب بنیادی بار پرابلم بتا ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اس ٹیم تک پاکستان میں نہیں ہو سکتی جب تک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقے کار ٹھیک نہیں ہوگا بلکل اگر میرا بیگج ہے تو اس بیگج کو بہنے ساتھ لے کے چلنے لیں لیکن چلیں وہ بیگج بھی دور ہو جائیں گے میں تو اس لیے کہتا ہوں جوڈیشل ایکٹیوزم کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں مہتاب صاحب کہ آپ پریٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ جوڈیشل انجینئرنگ کا پروسس ہے نا یہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اب یہ برداشت نہیں شاید ہو رہا جس سے تو اس لیے اب یہ تحریک ہے یہ ویدن دی جوڈیشری مومنٹ ہے اب یہ جو خطوط بھی آئے ہیں جوابی جواب شکوا مشکوک جوابی خطوط کہلے جواب شکوا بھی یہ بھی ایک پریامبل سیٹ کرے گا تو آپ دیکھیں چیزیں کیا ہیں آخری بات ون لائن انہوں نے جاتے ہوئے قاضی فائز عیسان نے کہی کہ ٹرانی جنرل سے واضح طور پہ اور انہیں سپریم کورٹ بار کو بھی کہا کہ تیاری کر کے آئیں اپنی اسفارشات دیں تاکہ ہم آگے اس چیز کو لے کے چلیں انہوں نے کہا کہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں ہم کسی قسم کی انٹرفیرنس ایک بات لیکن آپ کی مانیں گئی یا نہیں مانیں گئی پبلک ہیرنگ ہونی چاہیے تھی لائیو گئی ہے لیکن جاتے جاتے ہمیں پھر بات کر لیں دوسری طرف ہے کہ جی پہ غریب بات وہی پھر جوڈیشل انجینئرنگ کی بات آ جاتی ہے اور وہ پریشرز کی بات آ جاتی ہے ایکس کی ہم بات ہم ماتم کرتے ہیں ایکس کا تقریبا ہر دوسرے دن تو آج انٹریر منسٹری کے جوائنٹ سیکٹری گئے اسلامباد ہائی کورٹ اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جناب یہ جو ایکس ہے اس پہ ملکی اسلامتی کے خلاف کانٹنٹ آتا ہے تو اس لیے اس کو بند کیا گیا ہے وربلی یہ انہوں نے کہا ہے اور یہ پہلی دفعہ انٹریر منسٹری کھل کے یہ بات کی ہے جس پہ چیف جسے اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق نے کہا کہ یہ آپ زبانی باتیں ہم سے نہیں کریں یہ چیز آپ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہمیں لکھ کے دیں سترہ اپریل کو انہوں نے اب انٹریر سیکٹری کو اس پہ خود بلایا ہے وہ تو انہوں نے پرسلی ان کو پیش ہونے کا کہہ اس پہ آج جوائنٹ سیکٹری آگے وہ نہیں آئے اب دوبارہ سترہ کو دیکھتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں آئے لیکن جاتے جاتے وہ اشارہ ایک دے گئے آمر فاروق بھی ماشاءاللہ سمجھدار جا جائیں انہیں کہا کہ دیکھیں الیکشن تو کب کے ہو گئے ہم نے بھی یہ ایک دبعہ یہ آج جوڑ کے کہا تھا الیکشن ہو گئے یار زلٹ آگئے تو آپ تو بس کرو تو آپ تو ایکس کو بحال کر دو یہ انہوں نے بھی بات کی تو ہمارے اور آمر فاروق کے خیالات کسی حد تک ملتے ہیں اچھا آپ کے ملتے ہوں گے بلکہ یا یہ ویسی بات ہے کہ جو سب بات کر رہے ہیں آپ بات سنیں کل آپ نے مجھے محسن نکوی کے بارے میں کہا کہ وہ صافی نہیں ہیں وہ مالک ہیں سیڑھ ہیں بھائی لوگوں نے ٹوٹر پر جواب دیا مالک نہیں سیڑھ ہیں اچھا سنیں نا مجھے نہیں پتا یہ ججز سے اپنے آپ کو ملائیں میرے ہاتھ ججز بھی یہیں سے آتے ہیں کیا ہو گیا جس طرح صحافی توبہ کریں جس طرح صحافی کا بیگج ہوتا ہے ججز کا بھی ہوتا ہے یہ اچھا کوئی بات نہیں میری توبہ میری توبہ کرویں اگر میں دیکھیں میں کانوں کو آتا ہوں رمضان کے آخری اشن میں بیسے ہم بڑی توبہ کر رہے ہیں یہ تو اجازت لیں اچھا لیکن آپ جو ہے نا آپ کے خیالات اور اسلام وعد آئی کورٹ کے چیز جسٹس کے ملتے ہوں گے میرے میں جسٹس کرتا ہوں اپنے آپ کو چلے کوئی بات نہیں تو خیالات ملنا کوئی بری بات تو نہیں یہ تو دائیورسٹی اور دائیورسٹی میں اگر آپ لیکن مجھے توبہ کرنے کی بھی اجازت ہے توبہ والی کوئی بات نہیں آپ یہ زبردستی توبہ کریں سرمجھ ہی کرنے دے آپ دیکھیں میری بات آپ صحیح توبہ کرتے ہیں نہیں یہ غلط توبہ کر رہے ہیں اچھا بجی یہ بتائیں میں نے سلوٹ پہ کبھی اعتراض کی ہے نہیں نہیں کوئی بات تو آپ میری توبہ کوئی کیوں اعتراض کرتے ہیں میں سلوٹ نہیں کرتا نہیں سلوٹ کرنا چاہیئے چیز صاحب کو سلوٹ کرنا نہیں آپ کریں نا دیکھیں میں کیسی اجازت لیں میرے پر چلتے ہیں میں تو نہیں جاتا لیکن میں جوڈیشری کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ججز ماشاءاللہ ماشاءاللہ توبہ 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 کسی دن میں آپ کو ایک بیسے میں بتا ہوں اسلام یہ کچھ ہائی کوڈ کے ججز کی کانیا میں سنوں گا آج نہیں پھر اور نہور ہائی کوڈ سے شروع کیجئے گا آہ وہی سے شروع کریں گے ٹھیک اور وہ مرہوم تو ہو گئے ہیں ہمارے جو جشن سبدل کے یوم ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے گا نہیں نہیں مر رہے وہ لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا جو زندہ حاضر جا جائے ہیں ان کے بارے میں نام لیے بغیر یہ نام کنٹیمٹ بھی بلا لیں آج کل کوش نہیں چلیں جی اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لیں سر تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ حسی مزاک میں کچھ پیغام آپ تک دبے الفاظ میں چھوپے الفاظ پہنچا دیں جو لے سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں ان کی مہرمانی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ پھر مجھے آپ نے روک دی ہے کچھ لوگ ہوا جی نیٹ لائن کراس کیتی ہے چھکے والا صحابے چلیں اچھے سلانگ لگا کہ ادھر چلے جائیں تو خیر ہے پھر باپس آجا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی لیکن میں سے وہ خلائی مخلوق ہے کاؤنٹ نہیں ہو سکتی ہے دیکھ میں کچھ نہیں کہہ رہا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئرنگ بھی آپ نے کرنی ہے شیئرنگ بھی